بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے اہم اوفینس اہم اوفینس اہم اٹم تو کومیٹ اوفینس اب یہ جو سیکشن یہ ہے اٹم تو کومیٹ اوفینس اور یہ جو چپٹر ہے یہ ہے چپٹر نمبر 23 اور اس کے اندر جو سیکشن ہے وہ ایک ہی ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ہے پانچ سو گیارہ اب اس کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ پنشمنٹ فار اٹم تو کومیٹ اوفینس پنشیبل ویڈ امپریزرمنٹ فار لائی اور فار اشارٹر ٹرم اب اس کے اندر انہوں نے ایک بات کیے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک تو ہوتا ہے اوفینس کا ارتکاب کرنا اس کو کومیٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی کوشش کرنا اب جو بندہ کسی جرم کی کوشش کرتا ہے اب جو بندہ کسی جرم کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو استلاح کے اندر پاکستان پینر پورٹ اس کو مجرم ڈیکلئر کرتی ہے اگرچہ ہماری جو شریعت ہے اس نام کی وہ اس کو مجرم ڈیکلئر نہیں کرتی لیکن ہماری جو یہ جو لہا ہے یہ چپٹر نمبر ٹرنٹی تری اس کی سیکشن نمبر پانچ سو گیارہ جو ہے اس کے اندر جو بندہ کسی جرم کی جو جس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے یا پھر وہ سزا موت ہے یا اس طرح کوئی جرم ہے یا جو بندہ کمیٹ کرتا ہے یا اس سے کام ہے دس سال یا دس سال سے بھی کام ہے اگر وہ جرم کمیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جرم تو کرتا ہے لیکن اپنے جرم کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے اس جس مقصد کے لئے کرتا ہے وہ مقصد اس کا فوت ہو جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے مطلب ایک بندہ کسی کے گھر کے اندر اترا اس نے ڈکیتی کی نیت سے ڈکیتی کی نیت سے گھر کے اندر اترے کو گھر سے ملا بھی کچھ نہیں وہ اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو گئے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کوشش تو کی نا ڈکیتی کی کوشش تو کی وہ اپنے ڈکیتی کے اندر ناکام ہو گیا اگرچہ ان کا وہ جو وہ جو آبجیکٹ تھا وہ وہ مال لوٹ کے لانا وہ نہیں لا سکے ان کے قسمت میں نہیں تھا ان کو نہ ملا تو یہ جو ان کے جی کوشش ہے یہ کوشش جو ہے یہ عدالت یہ قانون کی نظر میں پاکستان پینل کورٹ کی نظر میں ایک افینس ہے it is افینس in the side of پاکستان پینل کورٹ 1960 the second when you جب آپ اپنا ہاتھ with intention to theft something from the pocket of other person who is standing beside you تو آپ نے جب اس کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب کے اندر کچھ نہیں تھا اس نے آپ کا ہاتھ جیب کے اوپر سے ہی پکڑ لیا تو آپ کے اوپر جو وہ جو ہے آپ جو ہیں یہ theft کے theft کے افینڈر ہیں اگرچہ آپ کو کچھ نہیں ملا لیکن آپ نے کوشش تو کی نا اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے پر اگر سے نکلتا ہوں کسی بندے کو قتل کرنے کے عادے سے میں اپنے پوری تیاری کے ساتھ اس کے اس بندے کے گھر میں جاتا ہوں جب مجھے اس کے گھر کے اندر جا کے دیکھتا ہوں وہ بندہ موقع پہ نہیں ہے وہ بندہ جس کو میں قتل کر رہا چاہتا ہوں وہ بندہ موقع پہ نہیں ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہے میں فل کوشش کی پورا تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا اس کی کیوں کہ قدرت کی طرف سے زندگی تھی وہ بچ کیا لیکن میں نے تو اس کو ماننے کے کوشش کی تھی نا تو یہ جو میرے جو کوشش ہے اس کے لیے جو پی پی سی ہے یہ میری اس کوشش کو جرم ڈیکلیئر کرتی ہے اوفینس ڈیکلیئر کرتی ہے پینل کورٹ ڈیکلیئر ایٹ اوفینس ون یو اٹیمٹ ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوتے لیکن آپ نے اٹیمٹ تو کی نا آپ نے کوشش تو کی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب اس میں وہ آپ کی جرم کی نویت کو دیکھ کر اگر وہ قتل ہے تو آپ کو پھر لائف ایمپریزنمنٹ ہے اگر اس کی سزا لائف ایمپریزنمنٹ ہے تو پھر آپ کو دس سال کے لیے سزا ہے اگر وہ دس سال سے کام کوئی اوفینس ہے جو آپ کومیٹ کرتی ہیں تو پھر آپ کی جو 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 سزا ہے وہ اس طویل ترین سزا جو ہے اس کی مدد کے نصف تک ہو سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو میرا شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کی کوئی کوئی ری ہے کوئی 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 اپنا مو کومنٹ اپنا مو پیسن ہے اور اگر آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ علیہ ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں